بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائی بہنوں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے گا اسی دعا کے ساتھ آج کا بلوکہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی بج رہے ہیں دوپیر کے ساڑھے بارہ تو میں نے کہا چلو بھائی بہنوں کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی اور جو بھی ہوں گے کچھ کھانا بنا رہے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہمیں جاستے اور مسکراتے رہیں اسی دن ایک دعا کے ساتھ آج کا بلوکہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جس بھائی بہن نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیں آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتی یہ آپ کو بھی پتا ہے تو انشاءاللہ بس ابھی ٹائمز آیا نہیں کرتے آج میں بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کی فرمایش پہ آلو کی ٹھیکی اور چاول اور آم تو انشاءاللہ بس ابھی ٹائمز آیا نہیں کرتے بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں میرا بیٹا لے نے گیا ابھی آلو وہ بس آ جائے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی آلو کو میں نے کٹ کر کے بوائل کرنا رکھ دیئے ہیں گیس بہت کم ہیں بس اللہ کرے تھوڑا بڑھ جائے تو جلدی جلدی سے آلو ہوں گے بوائل میں نے ان کی جو کھالے اتار کے اور چھوٹی چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیئے نہ پورا ڈالتی تو پھر یہ جلدی میں بوائل نہیں ہوتے اور یہ میرا بیٹا ہے یہاں پہ چاول صاف کر رہا ہے دیکھاؤ اور کوئی بھی گند نہیں اس میں یہ دیکھیں اس میں سے ہی چاول نکلتے ہیں تو یہ بہت ہے اس میں زیادہ تو میں نے کہا یہ بس اچھی طرح سے نکال دو تو گرم پانی میں ان کو دھولیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کے چاول گرم پانی میں آپ بنا ہوگے تو بہت مزیگی بنتے ہیں اس دن بہت اچھے بنے تھے اور زیادہ بڑھ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ڈرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے ضرور کمنٹ میں بات آنا ہے کہ آپ نے جو چاول بنا ہے وہ آپ کو کیسے لگے تو جب یہ میں فلین چلا ہوں گی یہ چولا جلا ہوں گی تو لگتا ہے یہ بھی بلکل کم ہو جائے گا تو پہ جلدی جلدی سے آلو بوائل کرتے ہیں تو اس کو سرمان بھی میں ساتھ میں رکھ دیتی ہوں تو بیسن نہیں ہے بیٹا بیسن نہیں ہے ہاں اس کے بال دیکھیں اس کے بال چیک کریں اتنی گرمی ہے اس کو میں روز کہتی ہوں بیٹا جاؤ بہرہ مارا ہے اوپر سے بال بنوا کیا ہوں نہیں اس کے بال اس کو گرمی نہیں ہوتی ہمیں بس ہمارا تو بس چلے ہم تو بلکل چھوٹے بال کروا دیں مگر اس لڑکی کو روز بولتی ہوں بیٹا جاؤ بال بنوا کیا ہوں چھوٹے کروا کیا اوپر سے مارا مارا ہے ابھی کوئی بھی اگرہ نہیں ہے تو ابھی صحیح ہے تو بس اب اس کی مرضی تو جلدی جلدی سے بس آلو بوائل کر لیتے ہیں تو آلو ماشاءاللہ سے ہمارے دیکھیں بوائل ہو چکے ہیں یہ تھوڑے گرم ہے تھوڑے تھنڈے ہو جائیں تو پھر ہم اس میں مسائلہ آئٹ کریں گے ہری میرچ بھی میں نے کٹ کے رکھتی ہے اور یہ ہے تھوڑا جینم ہوتی یہ بھی تھوڑا سا ہم اسپیڈ زائی کا بلکل تھوڑا سا پینچ ڈالیں گے اور یہ ہے چاٹ مسائلہ یہ بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ میں نے دیکھیں گیسن کا میکچر بنا لیا اس میں ڈپ کریں گے اس میں بسمیں نے ڈالا ہے نمک اور لال میرچ ڈالی ہے تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں کلر آ جائے گا تو بہت یہ اچھا لگے گا تو یہ بیڑا جیسے کرو چمچ لے لو اسے پھینٹ لو ٹھیک ہے یہ جیسے گھرہ میں دھو لو چلو اسے دھو لو دھو کہ ہمیں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کو جلدی جلدی سے پھینٹ لیتے ہیں پھر اس میں مسالے ریئیٹ کروں گے وہ بھی آپ کی ساتھ شیئر کروں گے اس کو دو میں اس کو آپ کو ڈیرا کر کے دیکھیں دیکھیں یوں کر کے ٹھیک ہے صحیح ابھی آپ نے اچھی طرح سے اسے کریش کر لینا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں صحیح اور تھوڑا کھلا کھلا رکھنا تاکہ یہ تھنڈا بھی ہو جائے تو میں چاوالا ماشاء اللہ سے دیکھیں ہمارے چاوال بھی لکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم دم دیتے ہیں ہرکی آنچ میں نے کر دی یہ بس یہ چاوال بھی ہمارے دم پہ ہی ہیں تو بس جلدی جلدی سے بن جائے یہ آلو آپ کو دکھاتے ہیں تو تھوڑا سائز میں ملدی بھی جار دیتیوں جڑا نہیں زیادہ تھوڑا کھلا کھلا رکھو گے تو پھر یہ تھنڈا وہ جلدی ہو جائے گا تو اس خط میں مسالے بھی لے کے آتیوں لال مچ یہ بھی یہاں پھر رکھو چاہیے اب یہ ہری دھنیا ہوتی ہے تو وہ بھی ڈال دیتے تھوڑا سا کلر آجاتا اور بہت مزے کی لگتی تو ماشااللہ سے ابھی یہ تھنڈا ہو چکا ہے ہمارے روکو روکو بیٹا اس میں ہری میرا چیٹ کر دیں گے روکو روکو تھوڑا سا نمک بھی اٹ کر لیں گے ہسپے ذائق آپ کو جتنا ضرورت آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں حملے سے بھی کم کھاتے ہیں گوڑی یہ مرچ تھوڑی سی حل دیس میں اٹ کر دیں گے تھوڑی سی تاکی کلر آجائے ٹھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی یہ بس ابھی اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہاتھ نہیں ڈالنا لیجے جلدی جلدی سی مکس کرو پھر ہم اس کو تھوڑا چک کے دیکھیں گے کہ اس کے مسالے صحیح ہیں یا نہیں تو ساتھ میں میرے یہ دیکھیں وہی بھی رکھ دیا بس یہ مسالہ پہ کھرم ہو گیا اس کی پین پکنی ہمارے کیا سورا جلدی جلدی سی ہم بناتے ہیں آلے کی پی تو ماشاءاللہ سے اویل ہمارا گرم ہو چکا اس کپے کو ڈی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور ابھی میں اٹھاتی ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ گول گول میں لے بنائیے اور ایک دو میرا پیٹا بنا رہے اپنے لیے کرام میں اپنے لیے خود بناؤں گا چلو بنالو مگر اس سے گول نہیں بن رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوسری جلی لیتے ہیں اس میں چار آ جائیں گے عام سے تو چار اس میں ڈال دیتے ہیں چلو تین ڈال دیتے ہیں مشکل ہوگی ٹرن کرنے میں یہ بھی بڑی بڑی اس نے بنائی ہیں میری جو بنائی تھی وہ چھوٹی تھی اپنی بڑی نہیں تھی یہ زیادہ بڑی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری علو کی ٹکی اس کو میں نے تین کو ٹرن کر لیا باقی ایک میں نے ڈال دی میں نے کہا کہ ساتھ میں یہ بن جائے گی تھوڑی جگہ تھی اور یہ ہمارا دیکھیں آم ماشاءاللہ سے یہ ہے لنگڑا آم تو بہت مزیکہ ہے یہ تھنڈا اتنا نہیں ہے میں نے اس کو کاتا فریز میں رکھے تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو مگر اس نے نہیں رکھا تو ساتھ میں ہمارے چاوڑ بھی ماشاءاللہ سے بلکل ڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست خوش ہو آ رہی ہے تو یقین آپ کو بھی موہرے دیکھ کے موہرے پانی آتا ہوگا تو جس باری بہن نے کھانا ہو تو ہمارے ساتھ آگے کھا سکتے یہ رکھیں آم بڑا فیرج میں چاڑھ مسارہ کیونکہ یہاں پہ ہم نہیں رکھتے تو اس کو بھی ٹرن کر لیتی آپ کو دکھاتی ہوں اس میں اوئل بھی بہت کم لیتی ہے آپ نے ہلکی آنچ کرنے یہ بلکل زیادہ نہیں کرنی ہے دیکھیں میں نے آنچ کم کیے اور ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بن رہی ہے دیکھیں تو جلدی جلدی سے آم بھی کار لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہ دیکھیں ٹکی وی ڈھن ہو چکی ہے ساتھ میں آزانیں بھی ہو رہی ہیں تو آزان پہلے سن لیتے ہیں ساتھ میں آزانیں بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے آنچ کتنا زبردست لگ رہا جتنا ہے زبردست لگتا ہے میٹھا بھی اتنا ہی ہوگا اور یہ میرے بیٹے کے چاول میں اپنی ابھیل نہیں لے کے آئی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں نے کہا چلو تھوڑ دیر میں بھی کھالوں گی تو اس کے لئے میں نے کیونکہ اس کی فرمایشتی روز کے تھا تھا میں مجھے آلو کی ٹکی اور چاول بنا کے دوں تو بیٹا کھاؤ نا کھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیسے لگی چک کے بتاؤ آرام آرام سے کھاؤ گرہ میں بہت زیادہ کھانا ہوں اچھی بنے بہت اچھی جس پہ بہن کو کھانا ہو تو پھر سے مکیریوں آکے کھا سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں میرے آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے گا اسی دعا کے ساتھ آج کے بلوگ کے یہاں پہ ہمیں اینڈ کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ